پاکستان کی دیہتر سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کئی نامی گرامی شخصیات ہماری سیاست میں عدم برداشت کی بین چڑ گئیں کئی سیاستدانوں کو ان کے مخالفین نے کسی کو غیر ملکی آلائکاروں نے تو کوئی سیاسی رہنما پروکسی وار کے باعث اپنی جان کی بازی ہار گیا تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو قیام پاکستان سے لے کر آج تک قتل ہو جانے والے سیاسی لیڈران کے بارے میں بتانے والی ہوں الیکشن وارکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں اترو بارزہ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے پاکستان کو بنے ابھی چار سال بیتے تھے اور نوزائدہ مملکت پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی یہ سال تھا انیس سو اکاون کا اور اکتوبر کی سولہ تاریخ اور منگلوار تھا راول پنڈی کے کمپنی باغ میں پنڈال سچ چکا تھا اور عوام کا جمع غفیر مہمان خصوصی کی تقریر سننے کو بیتاب تھا تھوڑے انتظار کے بعد چیف گیس تقریر کرنے مائک پر آتے ہیں اور اجتماع سے مخاطب ہوتے ہیں برادران ملت ابھی ان کی زبان سے برادران ملت کے الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ وہاں موجود سیت اکبر نامی شخص ان پر گولی چلا دیتا ہے اور یوں ایک لاکھ لوگوں کے سامنے ان کا محبوب قائد زخمی ہو کر گر پڑتا ہے انہیں بہتے لہو کے ساتھ ہسپیٹر لایا جاتا ہے تھوڑی دیر بار ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ پیشنٹ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ چکے ہیں دوستو یہ تھی پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان کے ہائے پروفائل قتل کی کہانی دشمن بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے اور مکہ لہرا کر مغرور بھارت کو اوقات یاد دلانے والے قائد ملت لیاقت علی خان کے حوالے سے کتابوں میں تحریر ہے کہ جب انہیں زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا تو اس وقت ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ خدا پاکستان کی حفاظت کرے اور جب شہید ملت کی لاش کو پوس مارٹم کے لیے لائے گیا تو دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پاکستان کے پہلے وزیراعظم نے اچکن کے نیچے نہ صرف پٹی ہوئی بنیان پہن رکھی تھی بلکہ ان کی جرابوں میں بھی بڑے بڑے سراغ تھے پاکستان کے پہلے وزیراعظم بغیر کسی وسیعت یا آخری پیغام کے ایک بیوہ دو کمسن بچوں اور چار سگرٹ لائٹروں پر مشتمل اپنی کل جائدات چھوڑ کر ہم سے رخصت ہو گئے قائد ملت کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ ہر دور میں سیاستدان گولی کا نشانہ بنتے رہے 9 مائی 1958 کی ایک صبح جیو آر لاہور کے بنگلے میں پتواری عطا محمد داخل ہوا اور اس نے چاکو کے وار سے ڈاکٹر خان صاحب کو لہو لہان کر دیا انہیں فوری طور پر میوہ ہسپتال لے جایا گیا جہاں پہنچتے ہی وہ چل بسے ریپبلکن پارٹی کے بانی خان عبدالجبار خان المعروف ڈاکٹر خان صاحب مغربی پاکستان کے گورنر بھی رہے یاد رہے کہ وہ سرحدی گاندھی کہلائے جانے والے باچہ خان کے بڑے بھائی تھے یہی ڈاکٹر خان صاحب قیام پاکستان سے قبل کانگریس اور گاندھی کے تعاون سے صبح سرحد کے چیف منسٹر بھی بنے تھے وطن عزیز کو دو لکھ ہوئے چھ ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور ذلپکار علی بھٹو صدر پاکستان تھے کہ آٹھ جون 1972 کے روز معروف سیاسی شخصیت ڈاکٹر نظیر احمد کے دوا خانے پر حملہ یا جاتا ہے ان کی پیشانی پر دو گولیاں ماری جاتی ہیں اور وہ موقع پر ہی دم توڑ جاتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے تونسا شریف اور جامپور تک سائیکل پر گھر گھر جا کے مریضوں کا مفت علاج کرنے والے ڈاکٹر نظیر احمد کی سیاسی وابستگی جماعت اسلامی کے ساتھ تھی وہ 1970 کے جنرل الیکشن میں ڈیرہ غازی خان کے حلقے NW88 میں فاروق لغاری کے والد سمیت کئی الیکٹیبلز کو شکستیں فاش دے کر ایمینے بنے تھے 20 دسمبر 1972 کے روز جب بھٹو حکومت اپنا ایک سال مکمل ہونے کا جشن منا رہی تھی تو وہیں اپوزیشن یوم سے آ خواجہ ساد رفیق کے والد خواجہ محمد رفیق حضب اختلاف کے جلوس سے واپس لوٹ رہے تھے کہ پیپلز گارڈز نے انہیں بہچان کر دنڈے برسانا شروع کر دیے جب وہ گر کر شدید زخمی ہو گئے تو عالم بٹ نامی پیپلز پارٹی کے ایک جیالے نے ان پر گولیوں کی بوچھار کرتے ہوئے ان کا سینہ چھلنی کر دیا خواجہ رفیق زخموں کی تابنا لاتے ہوئے جہاں بہاک ہو گئے دوستو میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ خواجہ رفیق کے جنازے میں شریک لوگ ایک سر کے بدلے تین سر، ہٹو، رامے اور کھر کے نارے لگاتے رہے دس طومبر 1974 کی رات لاہون میں ایک نوجوان گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ایک شادی سے واپس آ رہا تھا گاڑی میں اس کے والد نواب احمد خان کسوری بھی بیٹھے تھے نواب کسوری کچھ عرصے پہلے تک بھٹو صاحب کے خاصل خاص ہوا کرتے تھے پیپلز پارٹی کے انقلابی ایمینے نواب احمد خان کسوری اب زلفکار علی بھٹو سے راہیں جدہ کر چکے تھے تعلقات میں اتنا بگاڑ آ چکا تھا کہ وہ تہتر کے آئین پر دستخط نہ کرنے والے اکلوتے میمبر آف پارلیمنٹ تھے گاڑی شادمان گول چکر کے پاس پہنچی تو نامالوم افراد نے گولیوں کی بچھار کر دی نواب کسوری شدید زخمی ہوئے ان کا بیٹا تیزی میں گاڑی بھگا کر ہاسپٹل پہنچ تو گیا لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی نواب کسوری کا بیٹا وہاں سے سیدھا اچھرے پولیس ٹیشن پہنچا اور قتل کی اف آئی آر درج کروانے لگا جب تھانے دار نے ملزم نامزد کرنے کو کہا تو اس نے وزیراعظم بھٹو کا نام لے لیا یہ سن کر تھانے دار کی ٹانگیں تھر تھر کامپنے لگیں بات آئی جی پنجاب سے ہوتی ہوئی وزیراعظم غلام مصفہ کھر اور بھٹو صاحب تک پہنچے ظلفکار علی بھٹو کانفیڈنٹ تھے کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا یہی بجاگی کہ انہوں نے ہنستے ہوئے یہ ہدایات دی کہ چلو اسے میرے خلاف اف آئی آر کاٹ لینے دو جلد یہ معاملہ بھی تھنڈا ہو جائے گا تین سال بعد جنرل زیانے بھٹو کا تختہ الٹ کر کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا دوستو یاد رہے کہ اسی دواب کسوری کیس میں بھٹو کو کسور وار ٹھہر آ کر انہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا جبکہ پیپلز پارٹی کے مطابق یہ عدالتی قتل تھا آٹھ فروری 1975 کے روز پشاور یونیورسٹی کے اہاتے میں بھم دماغہ ہوا جس میں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق گورنر خیبر پختونخوا حیات خان شیر پاؤ اپنی جان کی باز ہی ہار گئے 25 ستمبر 1981 کو جمعت المبارک کے روز چودری ظہور الہی اپنی کار میں لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس مشتاق حسین کو ان کے گھر چھوڑنے جا رہے تھے کہ چار نامعلوم افراد نے ان پر سٹینڈ گن سے گولیوں کی وہ چھاڑ کر دی اس فائلنگ کے نتیجے میں چودری ظہور الہی اور ان کا ڈرائیور نسیم موقع پر ہی جا بھاک ہو گئے بعد ازا اس قتل کی ذمہ داری امیر مرتضیٰ بھٹو نے قبول کر لی اور کہا کہ یہ ان کی تنظیم الظلفکار کا کارنامہ ہے ظلفکار علی بھٹو کے چھوٹے بیٹے شاہنواز بھٹو فرانس کے شہر نیس میں مقین تھے کہ اٹھارہ جلائے انیس سو پچاسی کے روز وہ اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے خاندانی ذرائع کے مطابق چھبیس سالہ شاہنواز بھٹو کو زہر دے کر قتل کیا گیا جبکہ پاکستان میں جنرل زیا کے کنٹرول میڈیا پر یہ خبر چلائی گئی کہ ان کی موت کسرتے شراب نوشی سے ہوئی ہے دس اپریل انیس سو اٹھاسی کے روز افغان جنگ کے لیے استعمال ہونے والے اسلحے کے ایک بڑے ڈیپو میں زوردار دماکہ ہوا جس سے جڑما شہر اسلام آباد اور راول پنڈی لرز اٹھے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی دشمن نے پنڈی اسلام آباد پر مزائلوں سے حملہ کر دیا ہو اسی دماکی کی زد میں رکنے اسمبلی ائر کوموڈور ریٹائٹ خاکان اباسی آئے ان کی گاڑی پر ایک مزائل آ لگا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے نوے کی دہائی میں پاکستان فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا تھا اس دور میں مذہبی جماعت انجمن سپاہ صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جھنگوی پورے پاکستان میں توفانی دورے کرتے ہوئے اپنی جماعت کو منظم کر رہے تھے مولانا جھنگوی 1988 کے جنرل الیکشن میں اگرچہ کامیاب ہو کر ایم اے نے نہ بن سکے تھے لیکن پھر بھی حلقے میں ان کا کافی اثر و رسوخ تھا بائیس فروری 1990 کے روز مولانا حق نواز کو ان کے گھر کے سامنے گولیوں کے وار سے قتل کر دیا گیا مولانا حق نواز کے بعد ان کے نائب مولانا عصار القاسمی کو اسلامی جمہوری اتحاد میں قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا اور وہ نوے کے انتخابات میں واضح برطری سے کامیاب ہو کر ایم اینے بنے پھر دس جنوری 1991 کو مولانا قاسمی کی خالی کی ہوئی صوبائی اسمبلی کی نشست پر زمنی انتخابات کے موقع پر جب وہ پولنگ سٹیشنوں کے دورے پر تھے کہ ایک پولنگ سٹیشن کے سامنے چند لوگوں نے گولیوں سے ان کا سینہ چھلنی کر ڈالا اور یوں پاکستان کے کم عمر پارلیمنٹیرین مولانا عصار القاسمی کا سفر دنیا اختتام پذیر ہوا یاد رہے کہ پوسٹ مارٹم کے لیے ان کی باڈی لائی گئی تو سٹنگ ایم اینے کی جیب سے صرف ایک روپیہ نکلا 3 اکتوبر 1991 کے روز سابق گورنر خیبر پختوم خال لیٹیننٹ جنرل ریٹائٹ فضل حق صوبائی اسمبلی کے سیشن سے واپس آ رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے ان پر فائر کھول دیا وہ اس حملے میں شدید زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جاملے یاد رہے کہ جنرل فضل حق 1988 میں ایم اینے بھی منتخب ہوئے تھے مہاجر قومی مومنٹ کے بانی رہنمہ عظیم احمد تارک کو یکم مائی 1993 کے روز کراچی شہر میں دن دہارے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیرعالہ رہنے والے نامور سیاستدان غلام حیدر وائی 29 ستمبر 1993 کے روز انتخابی مہم کے سلسلے میں گھر سے روانہ ہوئے راستے میں مسلح افراد نے ان کی گاڑی پر حملہ کر دیا پہلے کلہاریوں سے گاڑی کے شیشے توڑے اور پھر غلام حیدر وائی کے سینے پر پسٹول تان کر انہیں گاڑی سے باہر نکال کر ان پر گولیوں کی وہ چھاڑ کر دی جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے یہ سال تھا 1996 کا اور بینظیر بھٹو وزیراعظم پاکستان تھی ان کے ناراض بھائی میر مرتضی بھٹو شہید بھٹو گروپ کے نام سے اپنی پارٹی بنا چکے تھے 20 ستمبر 1996 کی رات جب مرتضی بھٹو اپنے گھر لوٹ رہے تھے تو ان کے کلفٹن میں واقعے گھر کے باہر پولیس اہلکاروں نے ان کی گاڑی پر فائر کھول دیا جس کے نتیجے میں میر مرتضی بھٹو اپنے چھ ساتھیوں سمیت جاں بھاگ ہو گئے پاکستان کے سب سے بڑے حمدر دوا خانے کے بانی اور گورنر سن حکیم محمد سائی 17 اکتوبر 1998 کو روزے کی حالت میں اپنے گھر سے روانہ ہوئے راستے میں نامعلوم افراد نے ان پر فائر کرتے ہوئے ان کا سینہ گولیوں سے چلنی کر دیا اور ان کا سفر دنیا تمام ہوا یاد رہے کہ مذہب، طب، سیر و سیاحت اور دیگر موضوعات پر دوستوں سے زیادہ کتابیں تحریر کرنے والے حکیم محمد سائید حافظ قرآن بھی تھے پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے مشہور سیاستدان اور وزیر مملکت برائے خارجہ امور صدیق خان کانجو 28 جولائے 2001 کے روز ایک کارنر میٹنگ میں مصروف تھے کہ ان پر فائرنگ کر دی گئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تین مرتبہ ایم این اے اور چار مرتبہ ایم پی اے منتخب ہونے والے مولانا آزم تارک 6 اکتوبر 2003 کے روز قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے جھنگ سے اسلام آباد آ رہے تھے کہ گولڑا ٹول پلازا کے نزدیک ان پر فائرنگ شروع کر دی گئی آٹومیٹک اسلحے سے لیس افراد نے دو سو کے قریب گولیاں چلائیں جن میں چالیس گولیاں مولانا آزم تارک کو لگی اور وہ اکتالیس برس کیومر میں جاں بہاک ہو گئے نماز جنازہ کے بعد انہیں جھنگ میں مولانا حق نواز جھنگی اور مولانا عصار القاسمی کے پہلو میں سپوردہ خاک کیا گیا یہ سال تھا دوہزار چھے کا اور پرویز مشرف صدر پاکستان تھے ان دنوں میں بلوچستان میں حالات کشیدہ تھے اور سوئی گیس کی پائپ لائنیں دھماکوں سے اڑا دی جاتی تھی کئی بلوچ رہنوہ بندوق اٹھا کر پہاڑوں پر جا چکے تھے ایسے میں ایک روز پرویز مشرف نے ٹی وی پر آ کر دھمکی دی کہ میں وہاں سے ہٹ کروں گا کہ تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا اور پھر 26 اگست دوہزار چھے کو یہ خبر سامنے آئی کہ ایک زوردار دھماکے کے نتیجے میں خودکش حملوں کے خلاف فتوہ دینے والے مولانا مفتی حسن جان کو 17 ستمبر 2007 کو پشاون میں نامالو افراد نے شہید کر دیا یاد رہے کہ جے یو آئی سے تعلق رکھنے والے مفتی حسن جان مولانا فضل الرحمن کے استاد تھے اور 1990 کے جنرل الیکشن میں ایم اے نے بھی الیکٹ ہوئے تھے 27 دسمبر 2007 پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا دن تھا جس نے پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا لیاقت باپ کے کامیاب جلسے سے واپسی پر سابق وزیراعظم پاکستان محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا 14 جولائے 2010 کے روز بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینیٹر حبیب جالب بلوچ کو کوئٹا میں گولیوں کا نشانہ بنا کر مار دیا گیا ایم کیو ایم کے بانی رہنما اور دو مرتبہ ایم اے نے رہنے والے ڈاکٹر امران فاروق پر 16 ستمبر 2010 کے روز سٹندن میں نامعلوم افراد نے تیز ہار آلے سے وار کیے اور اینٹ ایمان مار کر انہیں قتل کر دیا گیا دوستو اس کے علاوہ بھی درجنوں سیاسی رہنماوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے میں چند اور نام آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں 4 جنوری 2011 کو گورنر پنجاب سلمان تاسیر 22 دسمبر 2012 کو اے ایم پی کے سینئر رہنما بشیر احمد بلور 16 اگس 2015 کو پنجاب کے وزیر داخلہ شجاہ خان زادہ 10 جلائے 2018 کو حارون بلور 13 جلائے 2018 کو سراج رئیسانی 22 جلائے 2018 کو اکرام اللہ گنڈا پور 2 نومبر 2018 کو سابق سنیٹر مولانا سمی الحق اور 25 دسمبر 2018 کو ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے سابق ایم میں نے سید علی رضا آبدی کو قتل کر کے عبدی دین سلا دیا گیا میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ قیام پاکستان سے لے کر آج تک آئی ایس آئی کے سربراہان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جورنل موسیٰ خان کی بائیوگرافی کے لیے یہاں نیچے اور سیٹ عابد کی پورسرار زندگی جاننے کے لیے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کرلیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر